بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جعوید چہدری کے پروگرام میں فواد چہدری نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان پر بہت پریشر تھا کہ جو بھی ہو جائے آپ نے ہر صورت جنرل آسو منیر کو آرمی چیف تائنات نہیں ہونے دینا آپ صدر عارف علوی کو منع کرے کہ آسو منیر کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری نہ کریں آج اگر جنرل آسو منیر آرمی چیف ہیں تو اس کی وجہ عمران خان ہے کیونکہ اگر عمران خان ان کی تقرری کی راہ میں رکاوت ڈال دیتے تو آسو منیر آج آرمی چیف نہ ہوتے جوہید چہدری نے سوال کیا کہ وہ کون تھا جو جنرل آسو منیر کی تقرری کو روکنا چاہتا تھا اگر سے فواد چہدری نے اس سوال کا جواب نہیں دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون تھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی تھی تو نون لیگ اور جی ایچ کیو کے درمیان ہلکی پھول کی تلخیاں سامنے آئیں تھی آرمی چیف کے تجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے نئے آرمی چیف کی تیناتی کی سمری وزاعت دفاع کو بھیج دی ہے جبکہ وزیر دفاع خواجہ عاصف کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی سمری موصول نہیں ہوئی لیکن پھر اچانک سے سمری موصول ہوتی ہے تو خواجہ عاصف اس سمری کو لے کر وزیراعظم آفیس سے دستت کروا کر فوری طور پر صدر عارف علوی کو بجوا دیتے ایک تو سمری لیٹ آتی ہے پیچھے ایک ٹائم تھوڑا تھا صدر عارف علوی نے خواجہ عاصف کو بتایا کہ میں عمران خان سے مشرع کیے بغیر سمری پر دستت نہیں کروں گا خواجہ عاصف یہ بات وزیراعظم شہباز شریف کو بتاتے شہباز شریف چاہتے تھے کہ جلدی سے سمری پر دستت کیے جائیں لہٰذا شہباز شریف اپنا سرکاری جہاز صدر عارف علوی کو دیتے ہیں جس پر وہ لاہور آتے ہیں اور عمران خان سے مشرع کے بعد اسی شام سمری پر دستت کر دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جو جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بننے سے رکنا چاہتا تھا سیدھی سی بات ہے جنرل باجوا صاحب چاہتے تھے کہ انہیں ایک اور ایکسٹینشن دی جائیں عمران خان سے وہ تین سال کی ایکسٹینشن لے چکے تھے اب وہ نون لیگ سے ایکسٹینشن چاہتے تھے اسی مقصد کے لیے انہوں نے عمران خان پر بھر پور پریشر ڈالا کہ آسم منیر کی تقریری کا نوٹیفکیشن رکا جائے حکومت کرائے جانے کے بعد عمران خان کو جنرل باجوا سے نفرت ہو گئی تھی اس لیے عمران خان چاہتے تھے کہ اگلا آرمی چیف میرٹ پر آنا چاہیے جس کا پہلا نمبر ہو وہی آرمی چیف تینات کا دیا جائے یہ خبر جنرل باجوا تک پہنچ چکی تھی اس لیے وہ عمران خان پر ہر طرف سے آخری وقت تک پریشر ڈالتے رہے کہ صدر کو سمری پر دستر کرنے سے روکو لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم آئین سے باہر نہیں جائیں گے اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے یہی وجہ ہے کہ آج اگر جنرل آسم منیر آرمی چیف ہیں تو وہ بڑی حد تک عمران خان کی مرہونے منت ہے کیونکہ ایک دو دن کے بعد جنرل آسم منیر ریٹائر ہونے جا رہے تھے